پورتائیوش گاڑیوں کی درامتار فوری پابندی لگا دی ہے معیشت کی بحالی کے وزیراعظم شہباز شریف کے فیصلوں کو نافذ کر دیا گیا پاکستان میں بیرون ملک سے مہنگے فونز بھی نہیں لائے جا سکیں گے افاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب نے قوم سے معاشی بہتری کے منصوبوں کے لیے قربانی دینے کی درخواست کر دی ہے اسماعباد میں ٹیسٹ کونفرس کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ غیر ضروری اور پورتائیوش جوتے تھیلے سمیت باورچی خانے میں استعمال ہونے والے سامان پر پابندی ہوگی اس طرح ایک کنڈیشن، ریفریجریٹر، فروزن مچھلی اور گوشت، برتن، ٹیشو پیپر، جم، جیلری، چمڑا، چوکلیٹ، جوسز، سیگریٹ، کنفیشنی آئیٹمز، کروکری، فرنیچر، فش اور فروزن فرود پر بھی پابندی ہوگی ڈرائی فروٹ اور ڈرائی فروٹ سے متعلق چیزیں بھی درامت نہیں کی جا سکیں گی اس پر جب پریس کونفرس کی گئی ماری مولنزے پی جانے سے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں تمام وہ آئیٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگجری آئیٹمز ہیں وہ نون ایسنشل جن کو غیر ضروری آئیٹمز کہا جاتا ہے اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے اور اس کے اندر فوڈ آئیٹمز ہیں اس کے اندر تزین و عرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں اس کے اندر تمام امپورٹٹ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے ملک کے اندر چار سال جو معاشی تباہی اور دہشتگردی کی گئی اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے جو غیر ضروری ہے جو نون ایسنشل آئیٹمز ہیں ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے اور یہ ایک امرجنسی سیچویشن ہے ملک کے اندر اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنومک پلان کے تحت اور یہ تمام چیزیں دو مہینے کے لیے جو اس کا فوری فورن ریزرب ایکشینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقتماع کرنے کے بعد وہ چھ بلین ڈالر سالانہ امپیکٹ ہوگا ہے وزیراعظم شہداز شریف نے امید کا اظہار کیا ہے کہ پرتیوش اشیاء کی درامت پر پابندی سے ملک کا قیمتی ذر مبادلہ بچے گا ایک ٹوئٹ میں انہوں نے زور دیا کہ سادگی کو اپنا نہ ہوگا جس میں مالی طور پر خوشحال لے گا